ملیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی داتا دربار پر حاصلی آرمی چیف نے داتا دربار پر فاتح کانی کی پھولوں کی چادر چڑھائی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملک سلامتی اور خوشاری کے لیے دعائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سرکاری دورے پر آج لاہور پہنچے انہوں نے داتا دربار پر حاصل دی اور پولوں کی چادر چڑھائی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا لاہور پہنچ کے انہوں نے داتا دربار پر حاصل دی مزار پر چادر چڑھائی اور پاتے خوانی کی اس موقع پر ملک کی ترقی اور ہوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی وزیراعظم عمران خان کا 35 سارک چارٹر ڈے پر پیغام میں کہنا ہے کہ سارک پروسس کو کامیاب بنانے کے لیے پور آسم ہے سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان نے 35 سارک چارٹر ڈے کے سلسلے میں اپنے بیان میں سارک کرکان ممالک کے عوام کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ سارک چارٹر ڈے غربت جہالت اور بیماریوں کے ہاتھ میں کیاسم کی یاد دلاتا ہے سارک رہنماؤں نے جنوبی ایشیا کی ترقی اور ہوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے سارک چارٹر مرتب کیا وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں ترقی کے مواقع پر شکین رکھتا ہے سارک ممالک باہمی احترام اور دلخود مختاری کا احترام کرتے ہوئے ترقی حاصل کر سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں تبدیلی کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹے آتی ہیں ہمارا حوصلہ بلان اور عظم پختہ ہے رکاوٹوں کی پرواف کیے وہ ہے عبامی حدمت کا مشن جاری رکھیں گے انتشار کی سیاست کرنے والی کبھی قابیاب نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ سج کی سیاست کرتے ہیں جھوٹ کے دعوے کی قائل نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ تبدیلی کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں ہمارے حوصلے بلند اور عظم پختہ ہے رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر عبامی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ انتشار کی سیاست کرنے والی کبھی قابیاب نہیں ہوں گے سج کی سیاست کرتے ہیں جھوٹ کے دعوے کے قائل نہیں ہیں فردان ساشی کاوان کہتی ہیں کہ قانون سازی کے مشاورت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قانون کو مطلوب ہیں پوری کی پوری نون لیگ مفروروں کے پاس دیرہ جمعہ بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح علاج کرانا ہر قیدی کا حق ہے جرم کا حساب لینا بھی قانون کا حق ہے وزیراعظم کے معاملے حصوصی اطلاع فردان ساشی کاوان نے کہا کہ ستم زریفی ہے کہ قانون سازی سمیت دیگر امور پر مشاورت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں معاملے حصوصی فردان ساشی کاوان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ستم زریفی ہے کہ قانون سازی سمیت دیگر امور پر مشاورت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری نون لیگ مفروروں کے پاس دیرہ جمائے بیٹھی ہے فردوس آشی قوان کا کہنا تھا کہ جس طرح علاج کرانا ہر قیدی کا حق ہے اسی طرح جرم کا حساب لینا قانون کا حق اور تقاظہ ہے مسلم لکنون نے الیکشن کمیشن کی جلد جلد تشکیل کے لیے پرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کو ہر محاص پر ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی مرتب کر لی گئے مسلم لکنون کی قاہد نواز شریف اور صدر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے لندن جانوالی سینئر پارٹی قیادت کو آئندہ کا لاحے عمل دے دیا گیا ہے جس کے تحت پارٹی نے الیکشن کمیشن کی جلد از جلد تشکیل کے لیے پرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے مسلم لکنون کے ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت کو ہر محاص پر ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے حکومت کے خلاف عوامی ایشیوز کو بھی بھرپور انداز سے اٹھایا جائے گا الیکشن کمیشن کی تشکیل میں تاخیر حکومت نے ایجنڈے کے تحت کی مسلم لکنون الیکشن کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر اپوزیشن کے مشاورت سے اقدامات اٹھائے گی مسلم لکنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ مریم نواز پر آج تک ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا مریم نواز اپنے والد کی اتیمارداری کیوں نہ کرنے چاہیں پورن فنڈنگ کیس میں پوری پی ٹی آئی کا نام ای سی ایل میں شامل ہونا چاہیے مسلم لکنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیلیکٹڈ وزیر آسم اور دو درجن ترجمانوں کا مسئلہ مہنگائی نہیں نا اہل حکومت کی پریشانی بائیس کروڑ عوام نہیں عمران خان صاحب کو دینڈرال صرف نون لیگ کا خیال ستاتا ہے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مریم نواز پر آج ایک تک ایک الزام ثابت نہیں ہوا ہے مریم نواز اپنے والد کی اتیمارداری کیوں نہ کرنے چاہیں فورن فنڈنگ کیس میں پوری پی ٹی آئی کا نام ای سی ایل میں شامل ہونا چاہیے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری نے کہا ہے کہ لندن میں نواز شریف اور فیملی جن اپارٹمنٹس میں رہتی ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں یہ بات ثابت کرتے پانچ سال کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری نے اس مارچی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لندن میں نواز شریف اور فیملی جن اپارٹمنٹس میں رہتی ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں یہ بات ثابت کرتے پانچ سال لگے انہوں نے کہا کہ نباس شریف نے افکانستان بھی جانا ہوتا تھا تو براستہ لندن جاتے تھے جب معاملہ عدالت میں آیا تو انتہائی سنجیدگی سے پکا مو بنا کر ملکیت سے انکار کر دیا اب پھر وہی مقیم ہیں یہ حوالی سے خبر شامل کریں گے پپلان کے قریب تیز رفتار کیری ڈبا نہر میں گر گیا ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جوب گئے تین افراد کی لاشیں نکال دی گئی ہیں ایک شخص کو زندہ نکال دیا گیا ہے ڈوبنے والے دیگر افراد کی دراشت کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے پنجاب کی زرامی آوالی کی نہر میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے چھے افراد میں سے تین خوادین کی لاشیں بکھر سے مل گئی دیگر کی تلاش جاری ہے ریسکیو سرائے کے مطابق پپلان نہر مین لور برانچ میں وین کار کو آور ٹیکنگ کرتی ہوئی نہر میں جا گری تھی وین میں ایک اے خاندان کے ساہت افراد سوار تھے متاثرہ خاندان اپنی مریضہ کو پپلان ہسپتال میں معاینے کے بعد واپس گھر لے جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے حادثے میں ایک شخص کو بچا لیا گیا جبکہ چھے افراد کی تلاش کا کام جاری تھا اس طرح بکھر کی تھل کے نال دھوری ہیٹ سے تین خوادین کی لاشیں مل گئی جن کی شنافت کے بعد انہیں ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے پپلان اہر میں ڈھوپنے والے دو بچوں سمیت دیگر افراد کی تلاش کا کام تحال جاری ہے مریض کی شیخ اپرا روڑ پر مبینہ پولیس مقابلے میں دو مبینہ ڈاکو حلاق ایک فرار ہو گیا ملزموں کے کبزے سے اسلحہ اور مسروقہ موٹسائیکل اور موبائل فونز برامت کر لیے گی ملزموں نے گزشتہ رات ڈالفن ہیلکان اچاس کو قطر کیا تھا مریض کے پولیس کے مطابق گزشتہ رات ڈالفن فورس کے جوان اجاز کو شہید کرنے والے ڈاکوں کو شیخ اپورا روڑ پر تلاش جاری تھی کتین موٹسائیکل سواروں کو مشکوک سمجھ کر روکنا چاہا تو ان موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے اور ایک ڈیرے پر پناہ لی تاہم وہاں سے پیچھا کرنے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا بعد ازاں پولیس کے مزید نفری پہنچ گئی اور فائرنگ کے تباتلے میں دو مبینہ ڈاکوں ہلاک ہو گئے اور ان کا ایک ساتھی فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے پولیس کے مطابق ملسلوں کے کبزے سے دو پسٹل اور ایک موٹسائیکل کے علاوہ تین موبائل فونز بھی برامت کیے گئے ہیں جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ گسشتہ رات ڈاکوں کی فائرنگ سے مارے جانے والے ڈالفن اہلکار کی نماز جنازہ آج صبح دس پجے پولیس لائن شیخ اپورا میں ادا کر دی گئی ہے اعلیٰ افسران کے حکم پر رات بر آٹھ دانوں کی پولیس شیخ اپورا روڈ پر ڈاکوں کو تلاش کرتی رہی بلاخر ڈاکوں سے آمنہ سامنا ہو ہی گیا اور دو ڈاکوں مارے گئے جن سے مطالق پولیس اعلیٰ افسران کے آگے یہی دعویٰ کر رہے ہیں یہ ڈاکوں وہی ہیں جنہوں نے ڈالفن فورس کے جوان اجازت کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب شہید کیا تھا مقبوزہ وادی کشمیر میں غیر انسانی کرفیو اور لوگ ڈاؤن ایک سو چھبیس میں روز میں داخل ہو گیا ہے جبکہ وادی میں خوراک اور عدویات کی شدید کلت برقرار ہے وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کرتا غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور معاصلاتی بندش کے باعث معاملات زندگی بدستور مفلوچ ہے سڑکے سنسان وادی میں دکانے کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے وادی میں نام نہاد سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حالات تحال کشیدہ ہیں وادی میں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے اور بھارتی خاصف فورسز کی جانب سے مظالم کی شدت میں مزید اضافہ بھی کر دیا گیا ہے وادی میں موبال فان انجنیٹ سرویس بند اور ٹی وی رشاہ تحال معطل ہیں واشنگٹین میں مقبوصہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حلاف عملی کے امان نمائندگان میں بل پیش بل میں بھارت سے مقبوصہ کشمیر میں معاصلات کی بندیش نظر بندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا بھارت مقبوصہ کشمیر میں تمام باشدوں کی مذہبی آسادی کے حق اور جلد بحالی کے لیے بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے امریکی ایوان نمائندگان میں کشمیر سے متعلق بل پیش کر دیا گیا جس میں بھارت سے مقبوصہ کشمیر میں مواصلات کی بندیش اور نظر بندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے دیموکرائٹک پارٹی کی پارمیلا جیپال اور ریپابلنگ پارٹی کے سٹیپ ووکٹنز کی طرف سے پیش کر گئے بل میں کہا گیا ہے کہ مقبوصہ کشمیر میں مواصلاتی بندیش ختم کی جائے اور گریفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے بل میں شہروں کی مذہبی آسادی کا احترام کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ بھارت سے کہا گیا ہے کہ وہ اندرانی اکوک کے آرمی مبسرین اور صحافیوں کو مقبوصہ کشمیر میں رسائی فراہم کرے علی امین گھنڈاپور کہتے ہیں کہ ملکی معیشت پہلی بار تسلیح بخش ہوئی آنے والا بجٹ عوام کیلئے بڑا سرپرائز ہوگا ملکی معیشت بہتر ہونے پر سیاستداروں کو تکلیف ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان آئے تو سیاستدار بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں مائنس ون فارمولا سیاستداروں کا خواب ہے آپ کو بتائیں کہ علی امین گھنڈاپور کی جانب سے کہا گیا کہ ملکی معیشت پہلی بار تسلیح بخش ہوئی ہے آنے والا بجٹ عوام کے لئے بڑا سرپرائز ہوگا ملکی معیشت بہتر ہونے پر سیاستداروں کو تکلیف ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان آئے تو سیاستدار بیمار ہونا شروع ہو گئے مائنس ون فارمولا سیاستداروں کا خواب ہے مریم نواز نے چھ ہفتے کے لئے باہر جانے کی اجازت مانگ لی ہے سابق وزیر آسم نواز شریف کی صاحب زادی نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لئے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں دو رکنے بین شپیر کے روز سماعت کرے گا مریم نواز نے امجد پرویس ایڈوکیٹ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں وزارت داکلا ایف آئی اے چیرمن نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے باوجود بیمار والدہ کو چھوڑ کر بیرون ملک سے والد کے ساتھ واپس آئی موقف سنے بغیر نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ای سی ایل میں نام شامل کرنے کا میمورینڈم غیر قانونی اور آئین کی خلاف ورزی ہے مریم نواز کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا میمورینڈم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے بھی خلاف ورزی ہے عدالتوں میں ڈیڑھ سال تک مسلسل پیش ہوتی رہی ہوں نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام عجوبہ ہے عدالت سے اس طرح ہے کہ نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا جائے سپریم کورٹ کے نام سرد چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ بکلہ اور عدالتی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بار سے منزلک تمام مسائل کو 21 دسمبر کے بعد سے حل کرنا شروع کروں گا کراچی بار کے تحرم سیٹی کورٹ میں نام سرد چیف جسٹس جسٹس گلزار کی احساس میں اشائیہ دیا گیا اشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ جسٹرک کورٹ کے حالات دیکھ کر افسوس ہوا ہے اپنے وقت میں جسٹرک کورٹ کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی مسائل ہر شگہ ہوتے ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ ہم پورے پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہیں ان کو حل کرنے کے کوششے کرتے ہیں کراچی بار ماضی کی روایات کی طرح آئین اور قانون پر کردار ادا کرتے رہے گی انہوں نے کہا کہ میرے والد بھی کراچی بار اسوسییشن کے ممبر تھے کراچی بار نے ایک اے بروہی جیسے قابل وکیل پیدا کیے اور میں خود کراچی بار کا ممبر رہا ہوں ڈسٹرک کورٹ کراچی سے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا ڈسٹرک کورٹ کراچی میں پریکٹس کے دوران بہت کچھ سیکھا ہے نامزچ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کبھی بھی وکیل جج جج کی حیثیت سے اپنے سمیتاروں سے سمچوتا نہیں کیا نئے آنے والے وقلہ کو مشورہ دیتا ہوں وہ محنت کریں اور اپنے مطالعے میں اضافہ کریں پاک بہریا کی افریقی ممالک میں بہری سفارت کالی جاری دو جہازوں معاون اور اسلط کا نائجیریا کا دورہ میڈیکل کیمپ میں ہزاروں افراد کو علاج کی سہولیات دی گئے تجمعان پاک بہریا کی دو جہازوں معاون اور اسلط نے نائجیریا کا دورہ کیا مزبان بہریا نے پاک بہریا جہازوں کا پرتباک استقبال کیا پاک بہریا کے جہازوں نے لاغوس میں میڈیکل کیمپ کا انکات کیا کیمپ میں ہزاروں افراد کو علاج آپریشنز اور عدویات کی سہولتیں فراہم کی گئے نائجیرین عوام نے پاک بہریا کے خیر سکال اقدام کو بڑے پیوانے پر سراخہ اور نائجیرین عوام نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اس دورے میں مشن کمانڈر نے نائجیرین حکام سے اہم ملاقاتیں کی باہمیں دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پرتبات لے خیال کیا گیا مشن کمانڈر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھی بات کی کمانڈر نے کشمیریوں کی حالت ذات سے نائجیرین حکام کو آگاہ کیا دورے کے آخر میں دوروں ممالک کے جہازوں نے مشترکہ مشکوں میں بھی حصہ لیا دورے کا مقصد پاکستان کے مصبت امش کا فروغ اور دو طرفہ بحری تعاون بڑھانے اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے لیے تعاون ہیں پاک بحریہ کے زیر انتظام آج ایک سٹھ ماہ گوادر دے جوشو جذبے سے مرایا جا رہا ہے پاک بحریہ کے تحت یوم گوادر کی مناسبت سے تین روزہ تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے پرچم کشائی کی مرکسی تقریب پاک بحریہ کے یونٹ پی این ایس اکرم میں مراقید ہوئی کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمیرل آصف خالق تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تین روزہ تقریبات میں بوٹ ریلیس دوستانہ فوٹبال میچ اور پاک میرینز کی خصوصی ڈرل شامل ہیں تقریبات میں مقامی افراد اور معسزین کی بڑی تعداد میں شرکت گوادر دے کی مناسبت سے مفت میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مفت میڈیکل کیمپ میں مقامی افراد کو میاری طبی سہولیات فراہم کی گئیں پاک بحریہ گوادر کے عوام اور خطے کی خوشحالی کے لیے ایک پور آسم ہے یہ کہا گیا ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے موسم سرما میں گھرم پکوانوں کی استعمال میں اضافے کے ساتھ ساتھ خوشک میوائی چاک کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے پشاور کی شہری بیچ، الگلسہ، آبادام، پستہ، اخروٹ، انجیر اور دیگر خوشک میوائی چاک ٹھنڈے موسم میں بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ خوشک میوائی چاک آم آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں دیکھتے ہیں پشاور سے دین محمد کی یہ ریپورٹ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خوشک میواجات کے استعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے پشاور کے مختلف مارکیٹوں میں یہ خوشک میواجات خوبصورتی سے دکانوں میں سجائے جاتے ہیں جن میں چلغوزہ، بادام، پستہ، انجیر، اخروٹ اور دیگر خوشک میواجات شامل ہیں یہ خوشک میواجات سردی کی سوغات ہیں لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہیں جس کی وجہ سے غریب ان کو دیکھ کر ہی دل بہلا سکتا ہے انسان چاہتا ہے کہ ڈرائی فوڈ کا زیادہ زیادہ استعمال کر لے لیکن چونکہ مہنگائی کی وجہ سے آپ جو ہے نا ہم جو ہے نا آپ نے بجھٹ کے مطابق آپ نے آپ کو ایڈجز کر رہے ہیں تو لے رہے ہیں لیکن پچھلے سال کے دن میں اس وقت کم خریدہ ہی ہوگی ہماری قیمتوں میں کمی لائی جائے اور تاکہ یہ سردی کچھ تھوڑے دنوں کے لیے سردی آتی ہے تو ہر بندہ یہ ڈرائی فوڈ کی قیمتیں ایسی ہوگی ہر بندہ اس کو لے سکے دو چار مہینے جو ہوتے ہیں چلو ہر بندہ اپنے بچوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا ایک طرف جہاں شیری چلغوزہ بادام پستہ انجیر اور دیگر مہنگے خوشک میواجات خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ صرف مونک پلی اور چنے پر گزارا کر لیتے ہیں سرد موسم میں دوستوں اور فیملی کے ساتھ خوشک میواجات کا استعمال محفل کے لطف کو دوبالہ کر دیتا ہے سرد موسم میں جہاں لوگ گرم پاکوانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہی پر خوشک میواجات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے کیمرمین سید شہزاد کازمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پیشا اب چلتے ہیں کھیل کے میدان فواد عالم کہتے ہیں کہ قومی ٹیم میں سیلیکشن پر بہت خوش ہوں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا فواد عالم نے یہ بھی کہا کہ پرفارم کرتے رہیں تو ایک دن دروازہ ضرور کھل جاتا ہے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی باپسی خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کیلئے شرلنگ کا ٹیم کی آمد سے دنیا میں اچھا پیغام جائے گا کوشش کروں گا کہ پرفارم کروں اور دوسروں کو غلط ثابت کروں میرے جز بات ڈیپیو والی ہوں گے سیکسسکل بنائیں گے اتنا ہماری لیے فائدہ ہے ہماری قوم کے لیے فائدہ ہے ہماری کرکٹ کے لیے فائدہ ہے پاکستان کے لیے فائدہ ہے تو آئی تینک میسیج یہ ہے سب آئیں اور کیونکہ سب نے پہلے بھی سپورٹ کیا جو ٹیم میں آئی ہیں ویسٹ انڈیس بھی آئی تھی شرلنگ کا پہلے بھی آئی ہے سو ماشاءاللہ اسٹیڈیوم میں لوگ آکے سبوں نے میچ دیکھا ٹیسٹ کرکٹ نے عرصے بعد پاکستان میں واپس آ رہی ہے سو میرے خیال سے جو کرکٹ لورز ہیں اصل سو وہ ضرور اسٹیڈیوم میں آئیں گے اور ٹیسٹ کرکٹ کو انجوائے کریں گے باقی دیکھیں شرلنگ کن ٹیم کو دھچکا پاسپارنر سورنگ کا لکمل کو ڈھینگی بخار ہو گیا شرلنگ کن میڈیا کے مطابق سورنگا لکمل پاکستان کے حلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے باہر سورنگا لکمل کی جگہ اسٹا فنننٹو کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے شرلنگ کن ٹیم کو دھچکا پاسپارنر سورنگا لکمل کو ڈھینگی بخار ہو گیا ہے جس کے وجہ سے شرلنگ کن ٹیم میں وہ شامل نہیں ہے اور شرلنگ کن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آج کلمبو سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور اب بانو لکوا میں خبریں بھارت کے ادارہ حکومت نئی دھیلی میں ایک فیکٹری میں آتش زدگی سے تین تاریز افرات علاق اور کئی زخمیں ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کی مطابق بیگ بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا نئی دھیلی کے علاقے اناج ونڈی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے حکام کے مطابق آگلنگ کی وجوہات کا تحال علم نہیں ہو سکا ہے تاہم اس بات کا حدیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آت فیکٹری کی ورکشاپ میں لگی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حادثہ سو پانچ بجے اس وقت پیش آیا جب زیادہ تر ملازمین سو رہے تھے واقعہ میں تین تاریز افرات حلاق اور متعدد زخمیں ہوئے ریسلی حکام کے مطابق پچاس افرات کو بچا لیا کیا ملازمین سو رہا ہے 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 ملازمین سو رہا ہے